کہ رمضان کی مبارک بات کے تعلق سے ایک بہت زیادہ میسیج وائرل ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو بھی رمضان کی مبارک بات سب سے پہلے دے گا اس پر جو ہے وہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی تو اول تو ایسی کوئی بھی یعنی حدیث نہیں ہے یہ فقط حضور پاک کے اوپر ایک طریقے سے جھوٹا الزام لگانے والی بات ہے اور وہ بھی جان بوجھ گر یعنی بعض لوگ تو یہ چیز جانتے بھی ہیں کہ ایسی حدیث نہیں ہیں لیکن وہ پھر بھی کہ چلو کوئی نہیں اچھی نیت سے اچھی بات کو شیئر کر سکتے ہیں تو ہر اچھی بات جو ہے وہ حدیث نہیں ہوتی اچھی بات کو آپ جنرلی اچھی بات کے نام سے بھی شیئر کر سکتے ہیں اس کو حدیث کا نام دینا یا حضور کا نام دینا یہ جائز نہیں ہے اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس اس قسم کا میسیج آتا ہے تو آپ اس کو ریپلائی میں یہ میسیج کر سکتے ہیں کہ جھوٹو پر اللہ کی لانت ہو اور اکثر سوشل میڈیا پر اس قسم کی جو ہے نا فیک حدیثیں چلتی ہیں جیسے کہ اس کا چہرہ نور ہو جائے جس نے یہ میسیج کو آگے بڑھایا اس قسم کی باتیں اس پر میں اولڑی ایک ویڈیو بنا بھی چکا ہوں اگر آپ کو یوٹیوب پر سرچ کریں گے سکندر وارسی about what's up سوشل میڈیا فیک حدیث یا پھر سکندر وارسی about what's up حدیث یا فیک حدیث اس کے نام سے اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ ویڈیو مل جائے گی کہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ حضور نے فرمایا کہ جو مجھ پر جھوٹ باندے وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں بنا لے تو ایسے لوگوں کو تو زیادہ ڈڑھنا چاہیے کہ حضور نے وعید کی ہے ایسے کہ جو حضور پاک پر جھوٹ بانتے ہیں جبکہ اسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے ہاں رمضان کی مبارک بات دینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن رمضان آئے جب مبارک بات اگر ایڈوانس میں دینے والی ہے تو فقط ایک سال کی دینے سے کیا فائدہ آئندہ تمام سالوں کی مبارک بات دی جائے تو یہ حدیث نہ تو آگے بڑھائی جائے نہ تو اس پہ اعتبار کیا جائے اور جو آپ کو اس طریقے کی حدیثیں بھیجتا ہے آپ اس کو ایلائن لکے بھیج سکتے ہوگا جھوٹوں پر اللہ کی لانتے